دیکھئے بے آگے سبق بے گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب اسم صحیح یا ملحق بالصحیح کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف تو اس اسم کے آخر کو کسرہ دے دیں گے جیسے غلام یہ اسم صحیح ہے اسم صحیح نحویوں کے نزدیک وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ آئے اور اسی طرح ملحق بالصحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت تو ہے لیکن اس کا ماقبل ساکن ہے جیسے زبیون دلون وغیرہ بھئی تو جب یہ اسم صحیح یا ملحق بالصحیح کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف تو اس اسم کے یعنی یہ جو مضاف ہے اس کے آخر کو کسرہ دے دیں گے تو لہٰذا غلام کی اضافت جب یا کی طرف کی تو غلام کا آخر میم ہے اس میم کو کسرہ دے دیں گے غلامی اور اسی طرح دلوی ضبی وغیرہ بھئی جبکہ یا جو ہے اس کو مفتوح بھی پڑھنا جائز اور اس کو ساکن پڑھنا بھی جائز ہے بھئی تو لہذا کتابی اور کتابی غلامی غلامی دلوی دلوی آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں عربی زبان میں دونوں طرح آیا ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا طلبہ پریشان ہوتے ہیں عبارت کے اندر بھی اور اسی طرح قرآن وغیرہ میں بھی آتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یا جو مضافلے ہیں یہ بعض جگہ ساکن ہے بعض جگہ اس پر فتحہ ہے تو یاد رکھیں یہ دونوں جائز ہیں آپ چاہیں فتحہ پڑھ لیں آپ چاہیں ساکن پڑھ لیں بھئی اور اس یا کے فتحہ اور سکون میں سے بتلایا تھا کہ اصل جو ہے وہ حرکت ہے بھئی اس لیے کیونکہ وہ کلیمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو اس کے اندر اصل حرکت ہی ہے بھئی تاکہ ابتداء بساکن لازم نہ آئے نہ حقیقتاً اور نہ حکمن حقیقتاً تو ابتداء یہ ہے کہ وہ حقیقت میں وہ کلیمہ شروع کے اندر آئے تو اگر وہ ساکن ہوا تو ابتداء بساکن تو عربی زبان میں نہیں ہو سکتی تو لہٰذا اس ساکن نہیں ہو سکتا اور بعض کلیمات ایسے ہیں جو ایک حرف پر مشتمل ہیں لیکن شروع میں نہیں آسکتے جیسے یہاں یہ جو مضافلہ ہے یا متقلم کی تو پھر بھی اصل جو ہے اس کے اندر حرکت ہی ہے کیونکہ یہ ایک مستقل کلیمہ ہے تو حکمن جو ہے گویا اس سے ابتداء ہو رہی ہے حکمن کیا ہو رہی ہے ابتداء اور ابتداء بساکن تو نہیں ہو سکتی عربی زبان میں لہذا یہ مبنی علی السکون نہیں ہوگا بلکہ مبنی علی مبنی علی الحرکت ہوگا اور حرکتوں میں سے پھر فتحہ کو اختیار کیا گیا کیونکہ وہ کلیمہ جس کو مبنی علی الحرکت بنایا جاتا ہے اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو مبنی علی الفتح بنایا جائے اور پھر کبھی اس یا کو ساکن بھی پڑتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کتابی تو یا کو ساکن بھی پڑ سکتے ہیں کہتے ہیں جو سکون آتا ہے وہ تخفیف کے لیے آتا ہے کیونکہ سکون کے اندر تخفیف ہے بھئی تو اس میں صحیح اور ملحق بس صحیح کا حکم تو بتا دیا اس کے علاوہ باقی جو اسم رہ گئے ان میں سے کسی کے آخر میں واؤ آئے گا کسی کے آخر میں علیف آئے گا کسی کے آخر میں یا آئے گی تو پھر ان کا بھی حکم بیان کیا کہ اگر اس اسم کے آخر میں علیف ہے جس کے آپ اضافت کرنا چاہتے ہیں یا متقلم کی طرف تو اس علیف کو ثابت رکھیں گے جیسے عصا کی اضافت یا کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے عصایا رحایا اور یہ یا پر اس وقت پھر فتحہ بھی پڑھیں گے اب یہاں ساکن نہیں ہوگی یا وجہ یہ کہ اگر یا کو بھی ساکن پڑھیں گے تو ماقبل میں علیف بھی ساکن یا بھی ساکن اجتماعی ساکنین لازم آئے گا اور یہ تو جائز نہیں لہذا اس صورت میں پھر یا پر فتحہ پڑھیں گے رحایا عصایا جبکہ قبیلہ حزیل والے وہ تصنیہ کے علاوہ باقی الفاظ کے اندر جب آخر میں علیف آئے اور آپ اس کی اضافت یا کی طرف کرنا چاہتے ہوں تو اس علیف کو بھی یا سے بدل کر یا کے اندر اس کا ادغام کر دیتے ہیں چنانچہ وہ رحایا کے اندر رحایا پڑھتے ہیں اور عصایا کے اندر عصایا پڑھتے ہیں البتہ تصنیہ کے علیف کو وہ نہیں بدلتے اس لیے کیونکہ اگر تصنیہ کے علیف کو وہ یا سے بدل کر پھر یا میں ادغام کریں گے جیسے غلامایا اس کے اندر اگر علیف کو یا کر کے یا میں ادغام کریں گے تو غلامیہ بن جائے گا اور تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ تھا علیف کے ساتھ اور علیف کو تو بدل دیا یا سے تو حالت رفعی میں بھی غلامیہ ہو جائے گا اور حالت نسبی جری میں بھی غلامیہ کیونکہ حالت نسبی جری میں کیا تھا غلامینی یا کے ساتھ تھا اعراب تسنیہ کا تو پھر نون اضافت سے گر جائے گا تو یا قیام ادغام ہو جائے گا تو پھر تو حالت رفعیم کے اندر بھی غلامیہ اور حالت نسبی جری میں بھی غلامیہ تو حالت رفعی کا التباس لازم آئے گا حالت نسبی اور جری کے ساتھ اس لیے وہ تسنیہ کے علف کو نہیں بدلتے بھئی اور اگر وہ اسم جس کی آپ یا کی طرف اضافت کرنا چاہتے ہیں اگر اس اسم کے آخر میں یا ہے تو پھر یا قیام ادغام کریں گے جیسے قاضی اس سے کیا بن جائے گا قاضیہ یا تسنیہ کو لے آئیں حالت نسبی جری میں غلامینی نون اضافت سے گر گیا باقی کیا رہ گیا غلامیہ آخر میں یا ہے اور اب یا کی طرف اضافت کی تو یا قیام ادغام کریں گے اور غلامیہ پڑیں گے اور اگر جمع کو لے آئیں جمع بھی حالت رفعی میں کیا ہے مثلا مسلمون اور حالت نسبی جری میں کیا ہے مسلمین اور نون اضافت سے گرے گا تو کیا رہ گیا مسلمین اب اس کی یا کی طرف اضافت کریں گے تو یا قیام ادغام کریں گے اور مسلمی یا پڑیں گے اور اگر وہ اسم جس کی آپ یا کی طرف اضافت کرنا چاہتے ہیں اس کی آخر میں واؤ ہے تو یاد رکھیں پھر اس واؤ کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کریں گے جیسے مسلمون حالت رفعی میں اب اس کی آپ اضافت یا کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو نون تو اضافت کی وجہ سے گر جائے گا تو کیا رہ گیا مسلمون اور آگے یا لے آئے مسلمون تو واؤ اور یا جب جمع ہو جاتے ہیں اور اول ان میں ساکن ہو تو واؤ کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں تو مسلمون یا ہوا اور پھر ما قبل کے زمہ کو بھی کسرہ سے بدل دیں گے تو کیا بن گیا مسلمی یا یہ تو تھا اگر واؤ کو یا کیا اور یا قیام ادغام کیا تو ما قبل میں جو زمہ رہ گیا تھا اس کو کسرہ سے بدلتے ہیں اور اگر ما قبل میں فتحہ رہ جائے تو کہتے ہیں اس کو برقرار رکھیں گے جیسے مصطفیہ اس کی اضافت کی تو نون آخر سے گر گیا اور یا کی طرف اضافت کی تو وہ اور یا جمع ہوئے وہ کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا تو مصطفیہ ہوا اور اب یا سے ما قبل فتحہ ہے تو وہ برقرار رہے گا تو اس کو کیسے پڑھیں گے مصطفیہ بات سمجھ میں آگئے اسی طرح تصنیہ کے اندر بھی ہے مسلمانی یا غلامانی غلامانی تصنیہ ہے حالت نسبی جہری میں لے جائیں غلامانی اور اضافت کی یا کی طرف تو نون گر گیا یا کا یا میں ادغام ہوا تو غلامی یا ہو گیا دیکھو یا سے ما قبل فتحہ کو برقرار رکھیں گے بات سمجھ میں آگئی اور ان تمام صورتوں میں چاہے وہ اسم جس کے آپ اضافت کر رہے ہیں اس کے آخر میں علیف تھا یا آخر میں یا تھی یا آخر میں واؤ تھا ان سب صورتوں میں یا جو آخری متقلم کیا ہے اس پر فتحہ پڑیں گے چاہے بغیر ادغام کے ہے جیسے عصایہ یا چاہے ادغام کے ساتھ ہے جیسے قاضیہ اور مسلمیہ وغیرہ بھئی کیونکہ ورنہ اجتماعی ساکنین لازم آئے کا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَأَمَّلْ أَسْمَاءُ السِّتَّةُ الَّتِي مَرَّ الْبَحْثُ عَنْهَا مُضَافَةً الَغَيْرِ يَا الْمُتَقْلِّمِ فَأَخِي وَأَبِي اب آسماء سِتَّةَ جو ہیں ان کی جب اضافت یا کی طرف کی جائے گی تو پھر ان کا کیا حکم ہے بھئی ان کا کیا حکم ہے تو انہوں نے آپ کو جہاں اعراب کی بحث آئی تھی شروع میں وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ آسماء سِتَّةَ مُقَبَّرَ مُوَحْدَ مُضَافَةً الَغَيْرِ يَا الْمُتَقْلِّم یا کے علاوہ کی طرف جب یہ مضاف ہوں گے اسماء سِتَّةَ ہوں مُقَبَّرَ ہوں یعنی تسغیر نہ ہوں مُوحْد ہوں یعنی مفرد ہو تسنیہ جمع نہ ہو اور مضاف ہوں لیکن یا کی طرف مضاف نہ ہو غیرِ یا کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کا رفع وَو کے ساتھ نصب الِف کے ساتھ جَر یا کے ساتھ جیسے جیسے جَعَنِي أَبُوكَ رَأَيْتُ عَبَاكَ مَرَرْتُ بِ عَبِيْكَ تو اس وقت جب یہ یا کے علاوہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کا رفع وَو کے ساتھ نصب الِف کے ساتھ اور جَرْ یا کے ساتھ آتا ہے یاد رکھئے یہ جو اسمائی ستہ ہیں یہ محزوفت الْعَعْجَاز ہیں یہ کیا ہیں محزوفت الْعَعْجَاز عَعْجَاز جمع ہے عجوز کی عجوز کہتے ہیں پچھلے دھڑ کو آخری دھڑ کو جیسے آپ کو جانور خریدنے جاتے ہیں تو اس کے پچھلے دھڑ کو دیکھتے ہیں اگر وہ جانور موٹا تازہ ہے تو پچھلے دھڑ سے اس کا اندازہ ہوتا ہے اور اگر وہ کمزور ہے تو اس کا اندازہ بھی اس کے پچھلے دھڑ سے ہوتا ہے یعنی جسم کا پچھلا حصہ جو ہے آخری حصہ تو یہ جو اسماء ہیں یہ بھی محضوفت العجاز ہیں یعنی ان کا پچھلا یعنی آخری حصہ حضف ہے جیسے اخن اصل میں تھا آخاون ابن اصل میں تھا آباون آباون حمون اصل میں تھا حماون ہنن اصل میں تھا ہاناون اور فم فم اصل میں تھا فاوہن فاوہن اس کے اندر وہ ساکن ہے اور زو جو ہے اصل میں تھا زاوہن آخر میں یا ہے تو یہ سارے جو ہیں سوائے فم کے یہ سب فاعل وزن پر ہیں کس وزن پر فاعل وزن پر آخاون فاعلون اباباون فاعلون حماون دیکھو فاعلون ہاناون دیکھو یہ فاعلون اسی طرح زاوہن دیکھو یہ بھی فاعلون تو یہ پانچ جو ہیں فاعلون وزن پر ہیں جبکہ فم جو ہے وہ اصل میں تھا فاوہن وہ فاعلون وزن پر ہے اس میں واؤ ساکن ہے اور اس کے آخر میں ہا ہے اور پھر ان سب کے آخری حرف کو حضف کر دیا گیا خلاف القیاس تخفیف کے لئے ان سب کے آخری حرف کو خلاف القیاس حضف کر دیا گیا تو یہ سب محضوفت الاعجاز ہیں ان کا آخری حصہ حضف ہو چکا ہے پھر اس میں یاد رکھئے قیمتی بات آج آپ کو بتلاؤں ان میں سے جو زو ہے اور فم ہے زو اور فم دیکھو زو اصل میں کیا تھا زاویون اور فم اصل میں کیا تھا فاوہن یہ جب آپ پڑھتے ہیں اضافت کے ساتھ اسمہ ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ جو بھی جملہ بنا لیں اے راب کی اظہار کے لئے سورة سمجھ میں آگئی تو لہٰذا دیکھو حالت حالت رفعی میں کیا ہے فو حالت نسبی میں فا حالت جھری میں فی کا یاد رکھو یہ جو اعراب ہے یہ اس کا عین کلمہ ہے یہ جو اعراب ہے یہ اس کا عین کلمہ ہے فو کا فا وو کاف کاف تو مضافلے ہیں اس کو ہٹا دو یہ جو وو علیف اور یا آ رہے ہیں فا کے فوراں بعد فو کا فا کا اور فی کا دیکھو یہ فم کا وہ عین کلمہ ہے فم اصل میں کیا تھا فاؤ ہن ہاتھ و حضف ہو چکی یہ وو رہ گیا تھا یہی وو اعراب بن گیا حالت رفی میں وو حالت نصبی میں یہی وو کس بدلا علف سے اور حالت جری میں یا سے توجہ ہے تو یہ جو عین کلمہ ہے یہی ان کا اعراب ہے یہ فم کا اسی طرح زو کے اندر بھی ہے زو اصل میں کیا تھا زا و یون اور یہ اضافت کے ساتھ آتا ہے جانی زو مال رأیتو زا مال مررتو بھی زی مال تو زو کے اندر بھی جو عین کلمہ ہے وہ اس کا اعراب بن گیا ہے جبکہ لام جو ہے وہ حضف ہو چکا ہے یہ محضوفت العجاز اسما میں سے ہے جبکہ باقی چار جو ہیں ان میں جو لام کلمہ ہے وہ اعراب بنا ہے اخو ناصل میں کیا تھا اخو ون اور وہ وو حضف ہو گیا لیکن اضافت کے وقت وہ ہی وو آیا اور وہ اعراب بن گیا جانی اخو کا اخو کا حمزہ کیا ہے فا اخو کا میں ہمزہ خا اور وو ہے نا تو ہمزہ کیا ہے فا اور خا کیا ہے عین اور وو کیا ہے لام اخو کا تو یہ وو اعراب بن گیا جانی اخو کا رأیتو اخا کا مررتو بھی اخی کا تو دیکھو یہ تیسرا حرف جو لام تھا اس اسم کا وہ اعراب بن گیا اسی طرح ابون میں بھی ہے ابو کا ابا کا ابی کا اسی طرح ہم کے اندر بھی ہے ہمو کی ہما کی ہمی کی اور اسی طرح ہن کے اندر بھی ہے ہنو کی ہنا کی ہنی کی تو یہ چار کے اندر جو اعراب ہے وہ لام کا لیمہ ہے اور پہلے دو جو ہیں زو اور فم اس کے اندر اعراب ان کا غین کلمہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو اب ان کی اضافت ماقبل میں بحث گزری تھی اعراب میں اور وہاں بتلایا تھا کہ ان کا اعراب واؤ علف اور یا کے ساتھ آتا ہے لیکن ساتھ کئی شرطیں ذکر ہوئی تھی ایک شرط یہ کہ یہ اسمائل ستہ مکبرہ ہوں ان کی تصغیر نہیں اس کا یہ حکام نہیں نیز مکبرہ ہوں اور موحدہ یعنی مفرد ہوں ان کی تصنیہ اور جمع کا یہ حکام نہیں اس کا وہی تصنیہ اور جمع والا حکم ہے تو یہ مفرد بھی ہوں اور نیز مضاف بھی ہوں اور مضاف بھی کس کی طرف ہوں غیر یع کی طرف جب مضاف ہوں تو پھر ان کا عراب واؤ علف اور یع کے ساتھ ہے تو اگر یع کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر ان کا عراب کیسے ہوگا ان کو کیسے پڑھیں گے آج وہ صاحب کافیہ آپ کو بتانے لگے ہیں جب یع کی طرف یہ مضاف ہوں گے تو پھر کیسے پڑھیں کیونکہ یع کی طرف اضافت کو بیان کر رہے ہیں ابھی بتایا کہ اس میں صحیح یع ملحق بس صحیح کو جب یع کی طرف مضاف کریں تو آخر کو کسرا دیتے ہیں اور اگر آخر میں علف ہے تو پھر اس کو برقرار رکھتے ہیں اور یع اور واؤ ہیں تو یع میں کیا کرتے ہیں ادغام کرتے ہیں تو اب اسمہ ستہ کی جب اضافت یع کی طرف کریں اب اس کو بیان کرنے لگے ہیں بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے دیکھ بھئی کہتے ہیں وَأَمَّلْ أَسْمَاُ السِّتَّةُ فَأَخِي وَأَبِي وَأَجَازَ الْمُبَرَّدُ أَخِيَّ وَأَبِيَّ وَتَقُولُ حَمِي وَهَنِي وَيُقَالُ فِيَّ فِي الْأَكْسَرِ وَفَمِي عبارت مل گئی سارے بھئی یہ دور دور مطن ہے تو اب ان کی اضافت کو بیان کرنے لگیں تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ أَسْمَاُ السِّتَّةُ اور باقی اسمائے سِتَّةَ جو ہیں باقی اسمائے سِتَّةَ جو ہیں یاد رکھو یہ امہ آتا ہے تفصیل اجمال کے لیے کس لیے تفصیل اجمال یعنی ماقبل میں اجمالاً ایک بات گزری تھی اب امہ کے ذریعے پھر اس کی تفصیل کی جاتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے صاحبِ کافیہ آپ تو امہ لے آئے اور ماقبل میں تو اسمائے سِتَّةَ کا ذکر نہیں گزرا تو صاحبِ جامی آپ کو بتائیں گے کہ اسمائے سِتَّةَ کا ذکر عراب کی بحث میں گزر چکا ہے اور وہاں بیان ہو گیا تھا جب غیرِ یا کی طرف اضافت کریں تو ان کا عراب واؤ علیف اور یا کے ساتھ ہوتا ہے اب یا کی طرف اضافت کریں تو وہ کیا ہوگا اب اس کی تفصیل کرنے لگے ہیں تو ماقبل میں اجمالاً ان کا ذکر ہو چکا ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ سِتَّةُ تو اسمائے سِتَّةَ جو ہیں فَأَخِي وَأَبِي تو اس میں اخ اور اب کی جب یا کی طرف اضافت کریں گے تو اخی اور اب کہیں گے کیا کہیں گے اخی اور اب اسی طرح جیسے یا کی طرف اس میں صحیح کی اضافت کرتے تھے تو اس کے آخری حرف پر کیا لے آتے تھے کسرہ غلام کی اضافت جب یا کی طرف کرتے تھے تو غلام کے میم پر کیا لے آتے تھے آپ کسرا تو غلامی جیسے وہاں کسر آتا تھا یہاں بھی کسر آئے گا ہاں فرق یہ ہے کہ یہ محضوفت العجاز ہیں تو ان کے آخر میں تو واؤ تھا اخ کی اصل اخاون ہے اور اب کی اصل اباون ہے اور دلیل تصنیہ میں لے جواب اخ ان کی تصنیہ کیا اخاوانی اب ان کی تصنیہ کیا اباوانی دیکھو وہ واپس آگیا جو حضف ہوا تھا تو کیا وہ واپس آئے گا یا واپس نہیں آئے گا تو صاحب کافیہ نے بتلایا کہ نہیں بھئی وہ جو واؤ حضف ہو چکا وہ واپس نہیں آئے گا بس اسی اخ کی اضافت یا کی طرف کر دیں گے اور یہ خا کے نیچے کسرا لے آئیں گے یعنی عین کے نیچے کسرا لے آئیں گے اسی طرح ابی کے میں بھی عین کے نیچے کسرا لے آئیں گے تو اخ اور اب کی اضافت جب یا کی طرف کریں تو وہ جو محضوف حرف ہے یعنی وہ واؤ اس کو واپس نہیں لائیں گے اخی اور ابی کہیں گے جیسے یدی اور دمی ہے یدی اور دمی ید اور دم یاد رکھو یہ اسمائے ستہ میں سے تو نہیں لیکن یہ بھی محضوفت العجاز ہیں ید اصل میں تھا یدہون یدہاج کو کہتے ہیں یدہون اور دم یعنی خون بھئی دم اصل میں داماون تھا تو یہ دونوں بھی محضوفت العجاز ہیں اور ان کی جب اضافت یا کی طرف کی جاتی ہے تو وہ جو واو حضوف ہے اس کو واپس نہیں لاتے اور یوں کہتے ہیں یدی میرا ہاتھ دمی میرا خون تو یہاں پر بھی اخ اور اب کی جب اضافت کریں گے یا کی طرف تو وہ جو واو محضوف ہے وہ واپس نہیں لائیں گے جیسے دم اور ید میں وہ واو واپس نہیں لاتے تو کہتے ہیں فآخی وآبی تو آخی اور ابی کہیں گے وآجاز المبرد آخیہ وآبیہ جبکہ امام مبرد نے اس میں آخیہ اور ابیہ کو بھی جائز قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں ان میں وہ واپس بھی لا سکتے ہیں آپ اور واپس لائیں گے تو آخاون ہوا کیا ہوا آخاون ہوا اور آگے یا آگے تو وہ اور یا جمع ہوئے تو وہ کو بھی یا کر کے یا مید غام کر دیں گے تو پھر آخیہ پڑیں گے آخیہ پڑیں گے یا اپنے سماقبل کسرا چاہتی ہے اسی طرح آبیہ پڑیں گے یہ بھی جائز ہے واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے تو کہتے ہیں وَاَجَازَ الْمُبَرَّدُ اَخِيَّ وَاَبِيَّ اور امام مبرد نے آخ اور اب کے اندر اخیہ اور ابیہ بھی جائز قرار دیا ہے جب اضافت کریں یا متکلم کی طرف آگے دیکھئے وَتَقُولُ حَمِي وَهَنِي وَتَقُولُ یہ واحد منس غائب کا سیغہ ہے تَقُولُ اور عورت کہے گی حَمِي وَهَنِي حَم کے وقت تَقُولُ کا لفظ لے آئے حَم کے لئے کیا لے آئے تَقُولُ عورت کہے گی وجہ یہ کہ حَم عورت کا جو رشتے دار ہے خاوند کی طرف سے یعنی اس کا جو سسر ہے ایک عورت کی شادی ہوئی اس کے خاوند کا جو باپ ہے تو خاوند کی طرف سے یہ جو رشتے دار ہے یہ عورت کا حَم ہے لہٰذا حَم کی اضافت مذکر کی طرف نہیں کر سکتے تو حَم خاوند کے باپ کو کہتے ہیں وَتَقُولُ اور عورت کہے گی حَمِ وَهَنِ حَم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا ذکر عیب ہو جیسے شرمگاہ ہے شرمگاہ کو بھی حَم کہتے ہیں اسی طرح کوئی ناپسندیدہ قبیح عادت ہو یا قبیح فیل ہو اس کو بھی حَم کہتے ہیں تو جو بھی ایسی چیز جس کا ذکر انتہائی ناپسندیدہ اور ناگوار ہو اس کو حَن کہتے ہیں اور حَمَاون اور حَنَاون یہ ان کی اصل ہیں میں بتلا چکا ہوں حَمَاون اور حَنَاون تو ان کے اندر بھی جب یا کی طرف اضافت کریں گے تو وہ وَاو کو واپس نہیں لائیں گے تو حَم میں کیا کہیں گے حَمِ اور حَن میں کیا کہیں گے حَنِ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اخی اور ابی کا بھی یہی حکم اور حَمی اور حَنی کا بھی یہی حکم آخ اور آب میں بھی وہ وَاو واپس نہیں لاتے اور حَم اور حَن میں بھی وہ وَاو واپس نہیں لاتے تو چاروں کو اکٹھا ذکر کر دیتے چاروں کو اکٹھا ذکر کرتے لیکن وہ دو الگ ذکر کیے اور یہ دو الگ ذکر کیے تو اس کا بھی جواب صاحب جامی دیں گے کہ بھئی دیکھئے وہ جو دو ہیں ان میں امام مبرد نے اخیہ اور ابیہ کو جائز قرار دیا ہے تو ان کے ساتھ یہ بھی بیان کرنا تھا اور ان دو کے اندر تو انہوں نے اجازت نہیں دی تو اس لئے ان کو الگ ذکر کیا ورنہ حکم چاروں کا ایک ہی ہے تو کہتے ہیں وَتَقُولُ حَمِ وَحَنی اور کوئی کہنے والی عورت کہے گی حَمِ میرا سُسر وَحَنی جی آگے دیکھئے بھئی وَيُقَالُ فِيَّ فِي الْأَكْسَرِ وَفَمِ اور فم جو ہے فم یہ اکثر استعمالات کے اندر جب فم کی اضافت یا کی طرف کی جائے تو فی یا کہیں گے ہاں کم استعمالات میں فمی بھی آیا ہے فمی بھی یاد رکھو یہ جو فم ہے نا فم اس کی اصل میں نے بتایا فَوْحُن ہے آخر سے ہا کو خلاف القیاس حضف کر لیا گیا تخفیف کے لیے کیا رہ گیا فَوْحُن اب وَو پر حرکت آئے گی فَوْحُن پھر اس وَو کو میم سے بدل دیا گیا تو کیا بن گیا فَمُحُن بھئی کیوں اس وَو کو میم سے کیوں بدلا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر اس وَو کو میم سے نہ بدلتے تو پھر اس وَو نے بھی گر جانا تھا اور میم سے اس لیے بدلا کیونکہ وَو بھی شفوی ہے شفوی شفاتن ہونٹ کو کہتے ہیں شفوی جو ہونٹوں کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہو تو وَو بھی شفوی ہے یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے آپ ذرا وَو کہیں وَو اور میم دیکھو صرف ہونٹوں کا دخل ہے اس میں زبان کا دخل نہیں ہے تو لہٰذا اس لیے وَو کو کس سے بدل دیا میم سے بدل دیا اور وَو کو اگر نہ بدلتے تو اس نے گر جانا تھا بھئی کیسے گرنا تھا کہتے ہیں دیکھو فَوُن حرکت آئے گی تو وَو پر زمہ آگیا مثلا تو وَو متحرک ہوا اور آپ نے پڑھا ہے وَو یا یا متحرک ہوں اور ما قبل فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو فَا پر فتحہ ہے تو اس وَو نے کس سے بدلنا تھا علف سے تو علف بھی آگیا اور آگے تنوین کا نون بھی ہے فَوُن پر تنوین بھی تھی اور تنوین کس کا نام ہے نون ساکن کا نام تو کیا بن جائے گا فان کیا بن جائے گا اور نون میں اور علف گر جائے گا تو کیا رہا جائے گا فَن یعنی صرف فَا پر تنوین رہ جائے گی تو اس لیے اس کا ابھی سے یہ علاج کیا گیا کہ وَو کو میم سے بدل دیا گیا تو جب اس فَم کی اضافت کرتے ہیں یا متقلم کی طرف تو پھر اس وَو کو واپس لے آتے ہیں کیا کرتے ہیں وَو کو واپس لے آتے ہیں اور پھر وہ اس وَو کو بھی یا کر کے یا مید غام کرتے ہیں اور فَا کو کسرہ دے دیتے ہیں کیونکہ یہ اپنے سے ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو فیہ پڑھتے ہیں ہازا فیہ رأیتو فیہ رأیتو ایلا فیہ توجہ ہے تو دیکھو تینوں حالتوں میں اسی طرح رہے گا اور ہاں کم استعمالات میں اسی طرح فم کو برقرار رکھتے ہوئے بھی اضافت کی گئی ہے ہازا فمی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيُقَالُ فِيَّ فِي الْأَكْسَرِ اور فیہ کہتے ہیں اکثر استعمالات میں وَفَمِي تو اکثر استعمالات میں فیہ آیا ہے وَفَمِي اور بعض عربوں کے استعمال میں فَمِي بھی آیا ہے اسی میم کے ساتھ یہاں تک باتیں سمجھ میں آگئیں اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَسْمَا الْسِتَّةُ اور باقی وہ چھے اسما اللَّتِ مَرَّ الْبَحْثُ عَنْهَا جن کے بارے میں بحث گزر چکی ہے مضافتاً الَغَيْرِيَا الْمُتَكَلِّمِ اس حال میں کہ وہ مضاف ہوں یعِمُتَكَلِّم کے علاوہ کی طرف پیچھے گزرا تھا جب وہ یعِمُتَكَلِّم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو وہ بحث ان کے بارے میں گزر چکی ہے تو ان کی اب تفصیل یہ ہے فَأَخِي وَأَبِي اَيْفَالْحَالُ فِي أَخِي وَأَبِمْ مِنْهَا یعنی ان میں سے اب اور اخ کا یہ حال ہے کہ اِذَا اُضِیفَ الَا يَا الْمُتَكَلِّمِ کہ جب ان کی اضافت کی جاتی ہے یعِمُتَكَلِّم کی طرف تو اَن يُقَالَ تو یوں کہتے ہیں اَخِي وَأَبِي مِسْلَ يَدِي وَدَمِي جیسے کہ یدی اور دمی ہے یدون اور دمون ان میں سے وہ گرد چکا ہے یہ بھی محظوفت العجاز ہیں یہ اسمائی ستہ میں سے نہیں ہیں لیکن جب ان کی اضافت کیا کی طرف کرتے ہیں تو وہ وہ واپس نہیں آتا تو اسی طرح اخ اور اب میں بھی وہ محظوف وہ واپس نہیں آئے گا تو کہتے ہیں اَيُو قَالَ اَيُو کہتے ہیں اَخِي وَأَبِي مِسْلَ يَدِي وَدَمِي یدی اور دمی کے مِسْل بِلَا رَدِّ الْمَحظُوفِ بَغِیر اس محظوف کو واپس لوٹائے ہوئے لِجَعْ لِهِ نَسْيَمْ مَنْسِيَ بَوَجَهُ اس کو نَسْيَمْ مَنْسِيَ بَنانے کے کہ اس کو نَسْيَمْ مَنْسِيَ بنا دیا جاتا ہے نَسْيَمْ مَنْسِيَ کا معنہ بھولا بس رہا ہے یعنی جس کو بھولا دیا گیا گویا تھا ہی نہیں وہ وہ گویا تھا ہی نہیں تو اس کو واپس نہیں لاتے وَأَجَازَ الْمُبَرَّدُ فِيهِمَا أَخِيَّ وَأَبِيَّ اور امام مبرد نے ان دونوں میں یعنی اخ اور اب میں اجازت دی ہے اخیہ اور ابیہ کی بھی بِرَدِّ لَا مِلْفِعْلِ فِيهِمَا وَلَامِ فِیل جو ان میں حضف ہوا تھا اس کو واپس لاتے ہوئے وہ جو ان میں وَأَو حضف ہوا تھا اس کو بِرَدِّ لَا مِلْفِعْلِ فِيهِمَا لَامِ فِیل کو واپس لاتے ہوئے ان دونوں میں وَهِيَ الْوَا وُ اور وہ لامِ فِیل کیا ہے وہ وَأَو ہے وَجَعْلِهَا یعنی اور اس کو یعنی بناتے ہوئے وَإِدْغَامِ الْيَائِفِ الْيَائِ اور پھر یا قیامِ ادغام کرتے ہوئے وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ شَاعِرِ یاد رکھو نحو کے اندر یہ کوئی اندازوں سے باتیں نہیں ہیں ائیمہ کی ایک ایک بات کی وہ دلیل ذکر کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو امام مبرد فرماتے ہیں کہ اخ اور اب میں آخیہ اور ابیہ پڑھنا بھی جائز جب یا کی طرف اضافت کی جائے دلیل کیا ہے کہتے ہیں عربی کا ایک فصیح شاعر ہے اس نے اپنے شعر کے اندر ابیہ استعمال کیا ہے کیا استعمال کیا ہے ابیہ استعمال کیا ہے تو دیکھو ابیہ یعنی میرا باپ تو دیکھو وہ واؤ کو واپس لاکر اس نے واؤ کا یا میں ادغام کیا ہے اور اخ اخ بھی اب جیسا ہی ہے تو دونوں کا حکم ایک ہوا جب ابیہ کہنا جائز تو اخیہ کہنا بھی جائز ہے یہ ان کی دلیل ہے تو کہتے ہیں وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ شَاعِرِ اور دلیل پکڑی ہے انہوں نے اس میں شاعر کے اس قول کے ساتھ وَأَبِيَّ مَا لَكَ ذُلْمَجَازِ بِدَارٍ وَأَبِيَّ یہ وَوْقَسَمِيَّا ہے قسم ہے میرے باپ کی مَا لَكَ ذُلْمَجَازِ بِدَارٍ ذُلْمَجَازِ عرب کا کہتے ہیں ایک بازار تھا بھئی زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے اندر مختلف بازار لگتے تھے بلکہ یہ زیادہ بہتر لفظ ہے میلہ کا ہو نام ان کا ہوتا تھا سوق بھئی سوق بازار کو کہتے ہیں تو ان میں مشہور بازار ہوتے تھے ان میں سب سے مشہور جو ہے وہ سوق عکاز تھا بھئی سوق عکاز اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو یہ جیسا میلہ ہوتا ہے ہر طرح کے لوگ آتے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کرتے تھے اور خوب تھامانے تجارت لاکر تجارت بھی کیا کرتے تھے بھئی تو اسی طرح ایک سوق جو ہے وہ یہ ظلمجاز بھی تھا ظلمجاز یہ مکہ کے قریب تھا کہتے ہیں تو یہ شاعر ہے یہ کسی وقت اس بازار سے یا اس میلے پر سے گزرا تو اب اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے نفس یہ ظلمجاز تیرے رہنے کی جگہ نہیں تیرے آگے جانا ہے تو وہی ذکر ہے وَأَبِيَّا اور میرے باپ کی قسم مَا لَكَ ذُلْمَجَازِ بِدَارِن نہیں ہے تیرے لئے ظلمجاز دار ظلمجاز تیرے لئے دار یعنی گھر نہیں ہے یعنی تیرے لئے ٹھکانہ نہیں ہے یعنی یوں کو تیرے لئے رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ اپنے نفس کو وہ مخاطب کر رہا ہے تو پھر سنیے ترجمہ وَأَبِيَّا مَا لَكَ ذُلْمَجَازِ بِدَارِن اور میرے باپ کی قسم اے میرے نفس تیرے لئے ظلمجاز میں ٹھکانہ نہیں ہے تیرے لئے ظلمجاز میں رہنے کی جگہ نہیں تو اس کے اندر دیکھو وَأَبِيَّا آیا ہے تو دیکھو یہاں وہ وہ کو واپس لاکر یع کے اندر اس نے ادغام کیا ہے وَحُمِلَ الْأَخُ عَلَى الْأَبِي بھئی اس کے اندر تو عبییہ آیا ہے تو اخ کی اجازت کیسے دے دی امام مبرد نے تو کہتے ہیں وَحُمِلَ الْأَخُ عَلَى الْأَبِي اور اخ کو محمول کیا گیا اب پر اخ کا حمل کس پر کیا گیا اب پر کیوں کہتے ہیں لِتَقَارُ بِهِمَا لَفْزًا وَمَعْنًا اس وجہ سے کہ دونوں باہم ایک گسرے کے قریب ہیں لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی لفظوں کے اعتبار سے اس طرح دونوں قریب ہیں کہ اَبُن اَبُن اَسَل میں کیا تھا اب آبون اور اَخُن اَسَل میں کیا تھا اَخَوَن تو دونوں محموز الفا ہیں دونوں میں فا کیا ہے حمزہ ہے تو دونوں محموز ہیں اور نیز دونوں کا آخری حرف وَو ہے یعنی دونوں ناقصیں واوی ہیں تو محموز بھی ہیں اور ناقصیں واوی بھی ہیں دونوں تو لفظی اعتبار سے بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں اور معنوی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں بھئی معنوی اعتبار سے کیسے ایک دوسرے کے قریب ہیں کہتے ہیں دیکھو کسی شخص کا اخ وہ ہوتا ہے جو اس کے باپ کا بیٹا ہو میرا اخ میرا بھائی وہ ہوگا جو میرے باپ کا بیٹا ہے تو اخ باپ کا بیٹا ہوا اخ کیا ہوا باپ کا بیٹا ہوا تو یوں کہو عربی میں کہو اخ جو ہے ابن الاب ہے اخ کیا ہے ابن الاب ہے اور اب کیا ہے وہ ابو الاخ ہے ابو الاخ اس بھائی کا باپ ہے تو دونوں طرف دیکھ لو بھائی کیا ہے ابن الاب اخ کیا ہے ابن الاب باپ کا بیٹا اخ کیا ہے ابن الاب اور اب کیا ہے ابو الاخ ہے بات سمجھ میں آگئے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب اور معنی کے اعتبار سے بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں تو جب اب کے حکم کا پتا چل گیا تو اخ کو بھی اسی پر محمول کر لیا وَعَجَابَ عَنْهُ الْمُسَنِّفُ فِي شَرْحِهِ اور جواب دیا ہے اس استدلال سے مصنف نے اپنی شرع میں صاحبِ کافیہ نے جو شرع لکھی کافیہ کی اس میں وہ امام مبرد کے اس استدلال کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خلاف القیاس بھی ہے اور فسحہ کے استعمال کے بھی خلاف ہے خلاف القیاس بھی ہے کہ وہ وَو حضف ہوا اس کو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے اب اس کو واپس نہیں آنا چاہیے تو یہ وَو کا واپس لانا پھر یا کر کے یا میدغام کرنا یہ خلاف القیاس بھی ہے اور نیز عرب کے جو فسح لوگ تھے فسح شعارات تھے ان کے استعمال کے بھی خلاف ہے ہم ان کا کلام دیکھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ اخ یا اب کی اضافت یا کی طرف کرتے ہیں تو وہاں وہ وَو محضوف کو واپس نہیں لاتے تشدید کے ساتھ اخی یا ابی یا نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں اخی اور ابی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَعَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ اور جواب دیا ہے اس سے مصنف نے اپنی شرعہ کے اندر بِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَاسْتِعْمَالِ الْفُصَحَائِ کہ یہ قیاس کے بھی خلاف ہے اور عرب کے فسحہ کے استعمال کے بھی خلاف ہے مَعَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُو ساتھ ہی اس کے کہ اس میں ایک احتمال بھی ہے احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وَعَبِيَّا وَقَسَمِيَّا ہے تو ابی کیا ہے مقسم بھی ہی ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے تو یہ جو مقسم بھی ہی ہے ہو سکتا ہے یہ اب نہ ہو بلکہ یہ اب کی جمع ہو اب کی جمع اب کی جمع آتی ہے عَبُونَ مسلمونَ عَبُونَ اور حالتِ نصبی جاری میں کیا کہیں گے عَبِيَّا جیسے مسلمینَ تو یہ عَبُونَ تھا اور پھر اس پر وَعَوْ قَسَمِيَّا داخل ہوا اور وَعَوْ قَسَمِيَّا کیا کرتا ہے جار دیتا ہے توجہ ہے تو وَعَبِيَّا یہ حالتِ جاری میں ہے اور حالتِ جاری میں اس کی اضافت یا کی طرف کی تو نون اضافت سے گر گیا تو یا قیامِ ادغام ہوا کیا بن گیا وَعَبِيَّا تو ہو سکتا ہے یہ اب کا لفظ ہو ہی نہ بلکہ اب کی جمع ہو یہ جو مقسم بھی ہی ہے کہتے ہیں مَعَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ سَاتھ اس کے اس میں یہ بھی احتمال ہے اَنْ يَكُونَ الْمُقْسَمُ بِهِ اَيْا أَبِيَّا جَمْعَا أَبِينَ کہ یہ جو مقسم بھی ہی ہے یعنی اَبِيَّا جو ہے جَمْعَا أَبِينَ یہ اب کی جمع ہو فَأَصْلُهُ أَبِيَّا تو اس کی اصل کیا ہوگی اَبِيَّا ابی کی اور ایک یا متکلم وَلِي فَأَصْلَمَعَتْ يَا آنی تو دو یا جمع ہو گئیں فَأُدْغِيمَةِ الْأُولَى فِي السَّانِيَةِ فَصَارَ اَبِيَّا تو ادغام کر دیا گیا پہلی یا کا دوسری میں تو اَبِيَّا ہو گیا وَقَدْ جَاءَ جَمْعُهُ هَا كَذَا فِي قَوْلِ شَاعِرِ اب دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اب کی جمع ابونا یا ابینا آتی بھی ہے یا نہیں کہتے ہیں بھئی عربی کے ایک شاعر کے قول میں اب کی یہ جمع آئی ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ جَاءَ جَمْعُهُ حَا كَذَا فِي قَوْلِ شَاعِرِ اور کہتے ہیں تحقیق اب کی جمع اس طرح یعنی وَا اور نون کے ساتھ آئی ہے شاعر کے قول میں شاعر کا خشیر یہ ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَّ اَصْوَاتَنَا فَلَمَّا تَبَيَّنَّا یہ یا بھی مشدد ہے اور نون بھی مشدد ہے نون مشدد اس لیے ہے کہ ایک تبینا کا اپنا نون ہے اور ایک نون ضمیر ہے جمع کی جمع کی ضمیر ہے کس طرح گردان ہوگی تبینا 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 تو ایک تبینا کا اپنا نون ایک جمعہ مؤنس کی ضمیر بھی آگئی ماضی کے اندر جو چھٹے سیغے میں آتی ہے اور اسی طرح بارویں سیغے میں تو کہتے ہیں فَلَمْ مَا تَبَيَّنَّ أَسْوَاتَنَا بَقَئِنَا وَفَدَّيْنَا بِالْأَبِينَا فَلَمْ مَا بھئی یہ شاعر ذکر کرتا ہے ان کے قبیلے کی عورتوں کو بعض لوگوں نے قید کر لیا تھا تو یہ لوگ ان عورتوں کو چھڑوانے کے لئے پہنچے تو جب ان عورتوں نے ہماری آوازیں سنی تو وہ رونے لگ پڑی اور کہنے لگیں کہ ہمارے ماباب تم پر قربان ہوں ہم ان کو چھڑانے پہنچے تھے تو وہ عورتیں ہماری جب آوازوں کو انہوں نے پہچان لیا تو رونے لگیں اور ہم سے کیا کہنے لگیں ہمارے ماباب تم پر قربان ہوں بھئی تو وہ خوشی سے رونے لگی کہ اب ہمارا چھٹکارہ ممکن ہو گیا ہے بات سمجھ میں آ گئے یا بعضوں نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ یہ شاعر اور اس کی قوم والے جنگ پر گئے تھے تو جب جنگ پر گئے بچے اور عورتیں پیچھے رہ گئے تو وہ بڑے پریشان تھے تو یہ جب واپس پہنچے واپس آ رہے تھے تو دور سے عورتوں نے ان کی آوازیں وغیرہ سنی پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے لوگ آ رہے ہیں تو وہ خوشی سے رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے ماباب تم پر قربان ہوں بھئی تو فلم ما تبیننا تو یہاں تبیننا کا معنی ہے پہچان لیا فلم ما تبیننا اسواتنا پس جب انہوں اور عورتوں نے ہماری آوازوں کو پہچان لیا بکئینا تو وہ رونے لگ پڑی وفددیننا بالابینا فدہو بی نفسی ہی عربی میں کہتے ہیں کسی پر جان قربان کرنا یا کسی سے کہنا کہ اس پر میری جان قربان ہے فدہو زیدن بنفسی ہی زید نے اس سے کہا کہ میری جان تم پر قربان ہو فدہو فدی تفدیہ تو اسی سے ہے فدہینا یہ نون جمع مونس کا ہے اور دوسرا نا جو آ رہا ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے وفدہینا نا بالابینا اور وہ ہم سے کہنے لگیں کہ ہمارے آبا ہمارے آبا و اجداد تم پر قربان ہوں اور یہ یاد رکھو بالابینا یہ ابینا کے آخر میں جو الف آ رہا ہے یہ اشباع کے لئے ہے کس کے لئے ہے اشباع کے لئے اشباع یہ ہے کہ فتحہ کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے الف بنا دیا جائے یا زمہ کو کھینچ کر وو بنا دیا جائے یا کسرہ کو کھینچ کر یا بنا لیتے ہیں یعنی حرف مدہ وہاں بنا لیتے ہیں چونکہ اشعار کے اندر ترنم کیا جاتا ہے تو آخر میں آواز کو ذرا لمبا کیا جاتا ہے اشباع کسے کہتے ہیں آخری حرکت کو کھینچ کر لمبا کر دینا اور اسے حرف مدہ بنا لینا آگے دیکھئے اب صاحب جامی بھی اس کا معنی بیان کریں گے ای لما سمیعنا وعلمنا اسواتنا بھئی شیر میں آیا تھا فلمہ تبیننا اسواتنا جب ان عورتوں نے ہماری آوازوں کو پہچان لیا اور صاحب جامی ترجمہ کر رہے ہیں لما سمیعنا وعلمنا اسواتنا ترجمہ ہونا چاہئے تھا لما علمنا اسواتنا جب انہوں نے ہماری آوازوں کو پہچان لیا لیکن درمیان میں سمیعنا کو بھی ذکر کر دیا سوال شاعر نے تو سمیعنا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے آوازوں کو سنا شاعر نے تو صرف کیا ذکر کیا کہ انہوں نے ہماری آوازوں کو پہچان لیا پہچان لیا تو جواب یہ کہ بھئی سنیں گی تو پہچانیں گی سننے کے بغیر تو آواز کو نہیں پہچان سکتی تو کہتے ہیں اَيْلَمَّا سَمِعْنَا وَعَلِمْنَا أَصْوَاتَنَا جب انہوں نے سن لیا اور پہچان لیا ہماری آوازوں کو بَقَئِنَا تو وہ رونے لگ پڑیں وَقُولْنَا لَنَا اور ہم سے کہنے لگیں آباؤنا فِدَاؤکُم ہمارے آباؤ تم پر قربان ہوں آگے دیکھئے وَتَقُولُ اَيْمَرَأَةٌ قَائِلَةٌ یہ دیکھو مؤنس کا سیغہ ہے بھئی یہ تقول یہ مخاطب کا بھی سیغہ ہو سکتا ہے اور مؤنس کا بھی اس طرح ہے يَقُولُ يَقُولَانِ يَقُولُونَ تَقُولُ تَقُولَانِ يَقُلْنَ تَقُولُ تَقُولَانِ تَقُولُونَ تَقُولِينَ تَقُولَانِ تَقُولُنَ اَقُولُ نَقُولُ تو یہ مخاطب کا بھی سیغہ ہو سکتا ہے تقولو اور مؤنس کا بھی لیکن صاحب جامی بتائیں گے کہ یہاں مؤنس کا سیغہ ہے مخاطب مذکر کا سیغہ نہیں دلیل ذکر کریں گے کیونکہ آگے ہم آ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ عورت کا رشتہ دار ہے خاوند کی طرف سے تو ہم کی اضافت مذکر کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ مؤنس کی طرف کی جاتی ہے اسی لئے تقولو مؤنس کا سیغہ ہے کوئی عورت کہے گی ہمی میرا سسر بھئی تو کہتے ہیں یعنی کوئی کہنے والی عورت کہے گی اس لئے کیونکہ ہم کی اضافت مذکر کی طرف یہ ممتنع ہے تو وہ عورت کہے گی تو دونوں میں دیکھو وہ جو محضوف ہے وہ واپس نہیں آیا بلاردل محضوفی بغیر واپس لوٹائے اس محضوف کو عند الاضافت الى یا المتقلمی یا متقلم کی طرف اضافت کے وقت یعنی اس محضوف کو واپس نہیں لائیں گے یا متقلم کی طرف اضافت کرتے ہوئے وَإِنَّمَا فَصَلَهُمَا عَنْ أَخِي وَأَبِي اگر وہی بات ذکر کر رہے ہیں جو میں بتلا چکا کہ ابھی اور اخی کا بھی یہی حکم تھا کہ وہاں بھی وہ واؤ جو محضوف ہے واپس نہیں آئے گا اور حمی اور ہنی کا بھی یہی حکم ہے اس میں بھی جو واؤ محضوف ہے واپس نہیں آئے گا تو پھر ان کو الگ کیوں ذکر کیا تو بتلانے لگے ہیں کہ امام مبرد سے جو مشہور قول آیا ہے اس میں صرف انہوں نے اخ اور اب کو ذکر کیا ہے اگرچہ ایک غیر مشہور قول بھی ہے اور اس میں چاروں کا ذکر ہے امام مبرد سے چاروں کا ذکر بھی ایک قول میں آیا ہے لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں مشہور قول میں صرف اب اور اخ میں انہوں نے اجازت دی ہے اخیہ اور ابیہ کہنے کی بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا فَصَلَهُمَا عَنْ اَخِي وَأَبِي اور صاحبِ کافیہ نے جدا کیا ہے اسحمی اور ہنی کو اخی اور ابی سے لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الْمُبَرَّدِ اس لیے کیونکہ یہ بات نقل نہیں کی گئی امام مبرد سے فیہما ان دونوں کے بارے میں یہ حمی اور ہنی کے بارے میں یہ بات کہ ان میں بھی حمیہ اور ہنیہ پڑھنا جائز ہے یہ بات امام مبرد سے نقل نہیں کی گئی صرف اب اور اخ کے بارے میں نقل کی گئی ہے یہ معنی ہے لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الْمُبَرَّدِ فِيہِما اس لئے کیونکہ نقل نہیں کی گئی امام مبرد سے ان دونوں یعنی ہم اور ہن کے بارے میں فی المشہوری ان کے مشہور قول میں ما یخالف مذہب الجمہوری وہ جو جمہور کے مذہب کے مخالف ہے یعنی امام مبرد سے وہ چیز نقل نہیں کی گئی جو جمہور کے مذہب کے مخالف ہے جمہور تو کہتے ہیں اخی اور ابی پڑھیں گے اخی یا ابی یا نہیں پڑھ سکتے لیکن امام مبرد نے جمہور کے مذہب بھی مخالفت کرتے ہوئے کیا کہا کہ آخی اور ابی میں آخیہ اور ابیہ بھی پڑھ سکتے ہیں پھر دیکھئے ترجمہ لئنہو لم ينقل عن المبرد فیہما فی المشہوری اس لئے کیونکہ امام مبرد سے نقل نہیں کیا گیا ان دونوں کے بارے میں مشہور قول میں کیا نقل نہیں کیا گیا ما یخالف مذہب الجمہوری وہ چیز جو جمہور کے مذہب کے مخالف ہے وَإِن نَقَلَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ الْخِلَافَ فِي الْأَسْمَاءِ الْأَرْبَعَتِ اگرچہ بعضوں نے نقل کیا ہے اس اختلاف کو ان چاروں اسماء میں امام مبرد سے لیکن مشہور قول میں چاروں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے صرف آخ اور اب کے بارے میں ہے وَيُقَالُ فِي فَمِن حَالَ اضافتِهِ اِلَى يَا الْمُتَقَلِّمِ اور فَم کے اندر کہیں گے جب اس کی یا اِمتَقلِّم کی طرف اضافت کی جائے اس حالت میں فِي يَا فِي يَا کہیں گے بِرْرَدِّ وَالْقَلْبِ وَالْإِدْغَامِ رَد قلب اور ادغام کرتے ہوئے رَد قلب اور ادغام کرتے ہوئے رَد یعنی وہ جو بدل گیا تھا اس کو واپس لائیں گے فَمُن نَسَل میں کیا تھا فَوُن تو اس وَو کو واپس لائیں گے پھر اس وَو آگے یا آگئے تو وَو کو کس سے بدلیں گے یا سے یا سے تو قلب بھی ہوگا وَو کا یا سے اور پھر یا کا یا میں ادغام بھی ہوگا تو رَد بھی ہوا وَو کا پھر قلب بھی ہوا یا کی طرف اور پھر یا کا یا میں ادغام بھی ہوا تو کہتے ہیں فَم کے اندر اضافت کرتے ہوئے کہیں گے فِي يَا بِرْرَدِّ وَالْقَلْبِ وَالْإِدْغَامِ واپس وَو کو لاتے ہوئے اور اس کو بدلتے ہوئے اور ادغام کرتے ہوئے فِي الْاکسَرِ موارد جمع ہے مورد کی موارد جمع ہے مورد کی مورد کہتے ہیں نازل ہونے کی جگہ یعنی جگہ کے معنی میں ہے کس معنی میں یہاں کر لو جگہ فِي اکسر ہی موارد استعمالاتی ہی یعنی اس فم کے اس کے استعمال کی جو جگہیں ہیں ان میں اکسر میں کیا آیا ہے بھئی قدیم شعارہ کے اشعار جو ہیں ان کو دلیل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے اشعار کے اندر یہ جو فم ہے اس کے استعمال کی جو جگہیں ہیں وہ ان میں اکسر میں فِي يَا آیا ہے استعمالات کی اکسر جگہوں میں فِي يَا آیا ہے یہ معنی ہے اِي فِي اکسر موارد استعمالاتی ہی اس کے اکسر استعمالات کی جگہوں میں یعنی جن میں استعمال وارد ہوا ہے قدیم فصیح شاعروں سے استعمال وارد ہوا ہے ان اکسر جگہوں میں یہ فِي يَا آیا ہے وَفَمِي فِي بَعْزِهَا اور بعضوں میں فَمِي بھی آیا ہے کہ اسی ممیم کو برقرار رکھتے ہیں تو کہتے ہیں وَفَمِي فِي بَعْزِحَا اور بعض استعمالات کی جگہوں میں فَمِي آیا ہے اِبْقَاءَ الْمِيمِ الْمُعَوَّزِ عَنِ الْوَاوِ عِنْدَ قَطْعِهِ عَنِ الْإِضَافَتِ بھئی دیکھئے یہ میم کب لاتے ہیں جب اس کو اضافت سے کاٹ دیتے ہیں اضافت کے وقت میں یہ میم اصل میں کب آتا ہے جب اضافت سے کاٹ دیتے ہیں اصل میں تھا فَوْحُن پھر ہاں حضف ہو گئی اب وَوْحُو کو کس سے بدلا میم سے کیوں بدلا کیونکہ اگر میم سے نہیں بدلیں گے تو یہ وَوْحُو بھی گر جائے گا تو یہ اضافت سے جب کاٹتے ہیں تب اس میم کو لاتے ہیں تو اسی میم کو اضافت کے وقت بھی برقرار رکھا گیا یہ معنی ہے اِبْقَاءَ الْمِيمِ الْمُعَوَّزِ عَنِ الْوَاوِ باقی رکھتے ہوئے اس میم کو المعووز عَنِ الْوَاوِ جو معووز ہے کس کا وَوْحُو کا جب اس کو اضافت سے کاٹا جاتا ہے جب اضافت سے کاٹا جاتا ہے تو اس وقت وَوْحُو کو بدلتے ہیں کس سے؟ میم سے تو یہ میم جو وَوْحُو کے عِوَز میں لائے گیا ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے اضافت کے وقت بھی اسی میم کو باقی رکھتے ہیں اضافت کے وقت بھی یہ معنی ہے کہتے ہیں اِبْقَاءَ الْمِيمِ الْمُعَوَّزِ عَنِ الْوَاوِ باقی رکھتے ہوئے اس میم کو جو معوض ہے جو عیوز ہے وَوْحُو سے عِنْدَ قَطْعِهِ عَنِ الْعِضَافَتِ جب اس کو قطع کیا جائے اضافت سے جب اس کو اضافت سے قطع کیا جائے اس وقت وَوْحُو سے بدل کر جو میم لاتے ہیں تو اضافت کے وقت بھی اسی میم کو برقرار رکھا گیا بھئی معنی سمجھ میں آگیا وَإِذَا قُطِعَتْ جِ اب دیکھئے یہ تو یا کی طرف اضافت کی باتیں تھیں ہم بتلائیں گے اِنْ اسمائِ سِتَّة یہ جو اسمائِ سِتَّة ہیں ماقبل میں گزرا تھا جب یا کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو رفا وَو کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ جانی اخو کا رأیتو اخا کا مررتو بھی اخی کا وہاں وہ پیچھے اعراب میں یہ بات گزری تھی تو یا کے علاوہ کی طرف اضافت کریں تب کیسے پڑھیں گے یہ بات پیچھے گزر گئی یا کی طرف اضافت کریں گے تب کیسے پڑھیں گے یہ ابھی بات گزر گئی اور اگر ان کو اضافت سے کاٹ دیں اضافت کریں ہی نہ پھر کیسے پڑھیں گے وہ بات ابھی تک ذکر نہیں ہوئی تھی تو اب وہ بھی بتلانے لگے ہیں کہ جب ان کو اضافت سے کاٹ دیں گے پھر کیسے پڑھیں گے تو بتائیں گے کہ پھر اخن ابن حامن حانن فامن پڑھیں گے یعنی اعراب بالحرکت آئے گا اسی طرح ان پانچوں میں ہے جبکہ زو جو ہے اس کو اضافت سے کبھی نہیں کاٹتے زو ہمیشہ کس کے ساتھ آئے گا اضافت کے ساتھ تو باقی یہ جو پانچ ہیں یہ اسی طرح پڑھیں گے تو کہتے ہیں پہلے متن متن دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا قُطِعَتْ اور جب ان کو کاٹا جائے یعنی اضافت سے قیلہ تو یوں کہتے ہیں اَخُن وَأَبُن وَحَمُن وَحَنُن وَفَمُن اور وَفَتْحُ الْفَائِ اَفْسَحُ مِنْهُمَا یہ جو فام ہے نا فام یاد رکھو یہ جو فام ہے یہ مسلس الفا ہے یہ کیا ہے مسلس الفا ہے مسلس الفا اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے فا حرف پر تینوں حرکتیں جائز ہوں فاعین لام حروف اصلیہ مراد ہیں اور یہاں فام میں تو حرف اصلی ہے بھی فا ہی تو فا کی جگہ کوئی اور بھی حرف ہوتا تو مسلس الفا کا معنی یہ ہے اس پہلے حرف پر تینوں حرکتیں جائز ہیں تو فام میں بھی یہ فا پر تینوں حرکتیں جائز ہیں کیسے فامن فومن فیمون فا پر تینوں حرکتیں پڑھیں فامن فومن اور فیمون اور اعراب جو آئے گا وہ میم پر آئے گا وہ الگ آئے گا جیسے بھی آئے گا مثلا فا پر آپ زمہ پڑھتے ہیں اور میم پر اعراب تینوں طرح کی آ سکتے ہیں تو فومن 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 اور اگر فا پر فتحہ پڑھیں اور میم پر اعراب تینوں بدلیں گے فامن 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 اور اگر فا پر زیر بھی پڑھیں اعراب اسی طرح بدلیں گے فیمن 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 تبجہ ہے تو یہ تین لغتیں ہیں اس کے اندر بھئی فا کے اندر تینوں لغتیں ہیں زمہ بھی فتحہ بھی اور کسرہ بھی لیکن ان کے اندر فتحہ سب سے فصیح لغت ہے فا پر زمہ اور کسرہ اتنا فصیح نہیں جتنا فتحہ فصیح ہے تو فامن پڑھنا سب سے اعلا لغت ہے بھئی یہ معنی ہے وفتح الفائ افسح منہما اور فا کا جو فتحہ ہے وہ زیادہ فصیح ہے منہما ان دونوں کے مقابلے میں یعنی زمہ اور کسرہ کے مقابلے میں وَجَاَحَمُنْ جِ اب آگے اوروں کی بھی لغتیں ذکر کریں گے یاد رکھو یہ جو ہم ہے ہم وہاں کیسے پڑھا تھا جہاں اسمہ ستہ کا ذکر اعراب میں آیا تھا وہاں اسمہ ستہ مکبرہ معحدہ مضافہ الہ غیری آئیل متقلم یہ ساری شرطیں پوری ہوں تو پھر کیسے پڑھیں گے جَاَنِ حَمُّكِ رَأَيْتُ حَمَاكِ مَرَرْتُ بِ حَمِيْكِ دیکھو وہ آخری کلمہ وہ اعراب بن گیا یعنی لام حَمِيم وَو یہ وَو اعراب بن جائے گا حَمُّكِ حَمَاكِ حَمِيْكِ دیکھو الیف وَو اور یا کے ساتھ اعراب آ رہا ہے توجہ ہے اسمہ ستہ کا اعراب کیا تھا وہ جو اسمہ ستہ مکبرہ مُوحَدہ مُضَافَ الَغَيْرِ یا الْمُتَقْلِم رفع کس کے ساتھ وَو نصب علف کے ساتھ جَار یا کے ساتھ تو جَاَنِ حَمُّكِ رَأَيْتُ حَمَاكِ مَرَرْتُ بِ حَمِيْكِ اسی کی اندر کچھ اور لغتیں ہیں وہ بھی آپ کو بتلانے لگے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ہم مطلقاً یاد کی طرح بھی آیا ہے کس کی طرح یاد کی طرح جیسے یاد ہے یاد کو اضافت سے کاٹیں تو کیسے پڑھتے ہیں جَاَنِ يَدُن رَأَيْتُ يَدًا مَرَرْتُ بِ يَدِن اسی طرح ہم میں بھی جَاَنِ حَمُن رَأَيْتُ حَمَن مَرَرْتُ بِ حَمِن یہ ایک لغت ہو گئی یہ تو تھا بغیر اضافت کے اضافت کر دو پھر بھی یاد کی طرح پڑھو جَاَنِ يَدُ كَ رَأَيْتُ يَدَ كَ مَرَرْتُ بِ يَدِ دیکھو وہ واؤ آپس نہیں آیا تو ہم کے اندر بھی واؤ آپس نہ لائیں جَاَنِ حَمُن كِ رَأَيْتُ حَمَن كِ مَرَرْتُ بِ حَمِن كِ بلکل یاد کی طرح پڑھنا ہے وہاں پڑھا تھا حَمُن كِ حَمَا کی حَمی کی میم کے بعد وہاں علی فور یا رہے تھے اب وہاں علی فور یا نہیں آئیں گے حَمُن كِ حَمَا کی حَمی کی جیسے يَدُ کی يَدَ کی يَدِ کی يَد کی طرح تو یہ جو ہم ہے یہ يَد کی طرح آیا ہے مُطلقًا کس کی طرح يَد کی طرح اور مُطلقًا کیا معنی چاہے اضافت کے ساتھ ہو چاہے بغیر اضافت کے ہو يَد بغیر اضافت کے کیسے پڑھتے ہیں يَدُن يَدَن يَدِن اسی طرح حَمُن حَمَان حَمِن اور اضافت کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں يَدُ کی مُنس کی ضمیر لے آئے نا تاکہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں ورنہ مذکر کی بھی لائے سکتے ہیں آپ يَدُ کی يَدَ کی يَدِ کی اور ہم میں کیا کہیں گے حَمُ کی حَمَا کی اور حَمی کی تو بلکل يَد کی طرح مُتْلَقَن کا کیا مانا چاہے اضافت کے ساتھ ہو چاہے بغیر اضافت کے ہو اسی طرح یاد رکھو یہ حَم جو ہے خَبْ اُن کی طرح بھی آیا ہے خَبْ اُن پردے کو کہتے ہیں اور خَبْ اُن کے آخر میں کیا ہے حَمزہ تو حَمُن اصل میں کیا تھا حَمَاون تو اس وَو کو کس سے بدل دیا حَمزہ سے تو خَبْ اُن کی طرح بھی آیا ہے مُتْلَقَن یعنی چاہے اضافت کے ساتھ پڑھو یا بغیر اضافت کے خَبْ اُن میں ذرا پڑھیں جَآنِ خَبْ اُن رَأَيْتُو خَبْ اَن مَرَرْتُ بھی خَبْ اِن اسی طرح حَم میں بھی ہے جَآنِ حَمْ اُن رَأَيْتُو حَمْ اَن مَرَرْتُ بھی حَمْ اِن حَمزہ کے ساتھ اور اضافت میں بھی اسی کی طرح آیا ہے جَآنِ حَمْ اُكِ رَأَيْتُ حَمْ اَكِ مَرَرْتُ بھی حَمْ اِكِ توجہ ہے تو یہ مُتْلَقَن خَبْ اُن کی طرح بھی آیا ہے یعنی حمزہ کے ساتھ بھی آیا ہے چاہے اضافت کے ساتھ ہو چاہے بغیر اضافت کے ہو نیز یاد رکھو آپ کو بتائیں گے یہ دَلْوُن کی طرح بھی آیا ہے کس کی طرح دَلْوُن دَلْوَن دَلْوَن دَلْوِن جَآنِ دَلْوُن رَأَيْتُ دَلْوَن مَرَرْتُ بھی دَلْوِن اسی طرح کہیں گے جَآنِ حَمُوُن رَأَيْتُ حَمْ وَن مَرَتُ بھی حَمُوِن تو دَلْوُن کی طرح بھی آیا ہے مُتْلَقَن یعنی اضافت میں بھی اور بغیر اضافت کے بھی بغیر اضافت کے دَلْوُن کو ذرا پڑھیں جَآنِ دَلْوُن جَآنِ حَمُوُن رَأَيْتُ حَمُوَن مَرَتُ بھی حَمُوِن اب دَلْوُن کو ذرا اضافت کے ساتھ پڑھیں جَآنِ دَلْوُن رَأَيْتُ دَلْوَا مَرَتُ بھی دَلْوِن اسی طرح جَآنِ حَمُوُن رَأَيْتُ حَمُوَا مَرَتُ بھی حَمُوِن تو دَلْوُن کی طرح بھی یہ مُتْلَقَن آیا ہے یعنی اضافت میں بھی اور بغیر اضافت کے بھی اور اسی طرح یہ عاصن کی طرح بھی آیا ہے عاصا عاصا لاتھی کو کہتے ہیں اور عاصا کس میں سے ہے اس میں مقصور ہے اصل میں کیا تھا عاصا ون تھا عاصا ون وَوْمُتَحرِق مَا قَبَلْ فَتْحَا تو وَوْوْا کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا عاصان پھر علف بھی ساکن آگے تنوین قانون بھی ساکن تو علف گر گیا تو کیا بن گیا اس کے آخر میں علف مقصورہ ہے یہ علف کیوں گرا نون تنوین کی وجہ سے اگر یہ تنوین نہ ہوتی اس علف نے نہیں گرنا تھا چنانچہ اس پر علف لام لے آئیں عاصا دیکھو اب وہ علف ظاہر ہے تو عاصن یہ کیا ہے اس میں مقصور ہے اور علف تقدیراً موجود ہے تقدیراً موجود ہے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے تو عاصن کیا ہے اس میں مقصور ہے اور عاصن اس کا احراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے جانی عاصن رعی تو عاصن مرر تو بے عاصن اسی طرح حم بھی آیا ہے جانی حمن رعی تو حمن مرر تو بے حمن بلکل عاصن کی طرح جانی عاصن رعی تو عاصن مرر تو بے عاصن تینوں احراب تقدیری اسی طرح حم میں بھی آیا ہے تینوں احراب تقدیری جانی حمن رعی تو حمن مرر تو بے حمن اور اضافت کرو اضافت کرو عصا کو ذرا لے اضافت کے ساتھ جانی عصا کا رأیتو عصا کا مررتو بھی عصا کا تینوں عراب تقدیری اسی طرح جانی حما کی رأیتو حما کی مررتو بھی حما کی تینوں عراب تقدیری بات سمجھ میں آگئی تو خم کے اندر کیا تفصیل بیان کی کہ یہ یدن کی طرح بھی آیا ہے اور خب ان کی طرح بھی آیا ہے اور دلون کی طرح بھی آیا ہے اور عصن کی طرح بھی آیا ہے مطلقا یعنی یعنی چاہے بغیر اضافت کے ہو یا چاہے اضافت کے ساتھ ہو بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی مطلقا کہتے ہیں وَجَا أَحَمُن مِسْلَ يَدِن اور ہم جو ہے یدن کی طرح بھی آیا ہے وَخَبْ اِن اور خب عبارت پر نظر ہے بھئی عبارت پر نظر رکھو تو کہتے ہیں وَجَا أَحَمُن مِسْلَ يَدِن اور ہم کا لحظ جو ہے یدن کی طرح بھی آیا ہے وَخَبْ اِن اور خبْ اِن کی طرح بھی آیا ہے وَدَلْوِن اور دلون کی طرح بھی آیا ہے وَعَسَن اور عَسَن کی طرح بھی آیا ہے مطلقا مطلقا کا کیا مانا یعنی چاہے اضافت کے ساتھ ہو چاہے بغیر اضافت کے ہو تو اُسِ اِن کی طرح آیا ہے وَجَا أَحَنُن مِسْلَ يَدِن مُطلقا اور ہنن جو ہے ید کی طرح آیا ہے مطلقا ہنن کس کی طرح آیا ہے ید کی طرح جیسے جَا أَنِ يَدُن رَأَيْتُ يَدًا مَرَرْتُ بِي یَدٍ اسی طرح کہیں گے جَا أَحَنُن رَأَيْتُ حَنًا مَرَرْتُ بِي حَنِن یعنی تینوں احراب حرکت کے ساتھ ہوں یہ بغیر اضافت کے تھا اور اضافت میں ید کیسے کہیں گے جَا أَنِ يَدُكَ رَأَيْتُ يَدَكَ مَرَرْتُ بِي یَدِي اسی طرح ہن جَا أَنِ حَنُن رَأَيْتُ حَنَا مَرَرْتُ بِي حَنِي بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَجَا أَحَنُن مِسْلَ يَدٍ مُتْلَقًا اور حَن کا لحظ جو ہے ید کے مثل آیا ہے مُتْلَقًا یعنی حالتِ افراد میں بھی یعنی بغیر اضافت کے بھی اور اضافت کے ساتھ بھی بات سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا قُطِعَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ عَنِ الْإِضَافَتِ اور جب ان اسماءِ خَمْسَا کو اضافت سے کارٹ دیا جائے تو قیلہ تو یوں کہیں گے اَخُن وَأَبُن وَحَمُن وَحَنُ وَفَمُن بِالْحَرَكَاتِ السَّلَاسِ تینوں حرکتوں کے ساتھ یہ بِالْحَرَكَاتِ السَّلَاسِ کا تعلق فَمْ سے ہے کسے؟ فَمْ سے ہے اس فَمْ کی جو فَا ہے اس میں تینوں حرکتیں ہیں فَمُن فُمُن اور فِمُن اور یاد رکھنا اس میں اور بھی لغات ہیں لیکن یہ مشہور انہوں نے ذکر کر دیں فَمْ میں ایک لغت یہ بھی ہے کہ جو اعراب میم پر آئے فَا پر بھی وہی حرکت پڑھیں گے میم پر رفع تو فَا پر بھی زمّہ فُمُن میم پر فتحہ تو فَا پر بھی فتحہ فَمَن میم پر کسرہ تو فَا پر بھی کسرہ فِمِن یہ بھی ایک لغت آئی ہے پہلے تو کیا تھا؟ میم کا اعراب الگ ہوتا تھا فَا پر آپ جو بھی پڑھنا چاہیں ذمّہ فتحہ کسرہ آپ نے ذمّہ پڑھا فُمُن میم پر اعراب بدلے گا لیکن ذمّہ اسی طرح رکھیں فُمُن فُمَن فُمِن یا فَا پر فتحہ پڑھا فَمُن فَمَن فَمِن یا فَا پر کسرہ پڑھا فِمُن فِمَن فِمِن میم کا اعراب الگ ہے اور فَا کا حرکت الگ ہے لیکن ایک لغت اس میں یہ بھی ہے کہ جو اعراب میم پر ہو فَا پر بھی وہی حرکت پڑھتے ہیں میم پر زمّہ تو فَا پر بھی زمّہ میم پر فتحہ تو فَا پر بھی فتحہ میم پر کسرہ تو فَا پر بھی کسرہ فُمُن فَمَن فِمِن بات سمجھ میں آگئے تو بہرحل یہاں جو آیا نا بِالحرکاتِ السَّلَاسِ اس میں صرف فَا کی حرکت کا بیان ہے کہ فَا کی پر تینوں حرکتیں ہیں وَلَكِن فَتْحُ الْفَائِ اَفْسَحُ مِنْهُمَا لیکن فَا کا فتحہ زیادہ فسی ہے ان دونوں کے مقابلے میں اَيْمِنَ الزَّمِّ وَالْكَسْرِ یعنی زمّہ اور کسرہ کے مقابلے میں وَجَاءَ حَمٌ مِسْلَ يَدٍ اور حَم کا لفظ جو ہے ید کے مثل آیا ہے فَيُقَال اوپس کہتے ہیں حَادَ حَمٌ دیکھو بغیر اضافت کے اَوْحَمُوْكِ یہ اضافت کے ساتھ ہے اور دونوں حالتِ رفعی میں ہیں وَرَأَيْتُ حَمَنْ اَوْحَمَاكِ دیکھو میں نے تو الگ الگ مثال ذکر کی حَمُنْ حَمَنْ حَمِنْ بغیر اضافت کے اور اضافت کے ساتھ حَمُوْكِ حَمَاكِ اور حَمِنْ کی تو صاحبِ جامی دونوں کو اکٹھا اکٹھا ذکر کریں گے حالتِ رفعی بغیر اضافت کے یعنی حالتِ افراد اور حالتِ اضافت کوئی کٹھا ذکر کریں گے جیسے حَمُنْ اَوْحَمُوْكِ یہ حَمُنْ یہ بھی مرفوع اور حَمُوْكِ یہ بھی کیا ہے مرفوع البتہ ایک مفرد ہے اور ایک اضافت کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں حَمُنْ اَوْحَمُوْكِ وَرَأَيْتُ حَمَنْ وَحَمَاكِ یہ حالتِ نسبی ہے دونوں کی وَمَرَرْتُ بِحَمِنْ وَحَمِكِ یہ حالتِ جری ہے دونوں کی وَمِسْلَ خَبْئِنْ اور خبئین کی طرح بھی آیا ہے بِالْحَمْزَةِ حَمْزَةِ کے ساتھ فَيُقَالُ پس یوں کہا جاتا ہے هَذَا حَمْ اُنْ اَوْحَمْ اُوْكِ یہ دونوں حالتِ رفعی میں ہے حالتِ افراد بھی اور حالتِ اضافت بھی وَرَعَيْتُ حَمْ اَنْ اَوْحَمْ اَكِ یہ حالتِ نسبی میں ہیں وَمَرَرْتُ بِحَمْ اِنْ اَوْحَمْ اِكِ یہ حالتِ جری میں ہیں وَمِسْلَ دَلْوِنْ بِالْوَاوِ اور دلون کے مثل بھی آیا ہے وَو کے ساتھ فَيُقَالُ پس یوں کہتے ہیں حَذَا حَمْ وُنْ اَوْحَمْ وُكِ وَرَعَيْتُ حَمْ وَنْ اَوْحَمْ وَكِ وَمَرَرْتُ بِحَمْ وِنْ اَوْحَمْ وِكِ وَمِسْلَ عَسَن اور عصا کے مثل بھی آیا ہے بالالف یالف کے ساتھ فَيُقَالُ هَذَا حَمَنْ وَحَمَاكِ وَرَعَيْتُ حَمَنْ وَحَمَاكِ وَمَرَرْتُ بِحَمَنْ وَحَمَاكِ تینوں کا عراب تقدیری ہے تینوں کا عراب چاہے اضافت کے ساتھ ہے چاہے بغیر اضافت کے مُطلقان آیا ہے مُطلقان اَيْ جَوَازُ حَمِن مِسْلُ حَادِهِ الْأَسْمَاءِ الْأَرْبَعَةِ مُطلقان یعنی ہم کا جو جو جواز ہے ان اسماء اربعہ کے مثل وہ مُطلقان ہے غیر مُقَيَّدٍ بِحَالِ الْإِفْرَادِ اَوِ الْإِضَافَتِ یعنی یہ افراد یا اضافت کی حالت کے ساتھ مقید نہیں ہے دونوں حالتوں میں اسی طرح آئے گا افراد کی حالت میں بھی اور اضافت کی حالت میں بھی بل تجیعُ حَادِهِ الْوُجُوهُ فِيهِ بلکہ یہ ولی ساری وجہیں آتی ہیں فِي قُلِّ مِّن حَالَتَيِّ الْإِفْرَادِ وَالْإِضَافَتِ افراد اور اضافت کی دونوں حالتوں میں سے ہر ایک کے اندر یہ وجوہ آئیں گی وَجَاءَ حَنُن مِسْلَ يَدٍ مُطلقًا اور حَنُن کا لحظ بھی ید کے مثل آیا ہے مُطلقًا اَفِي الْإِفْرَادِ وَالْإِضَافَتِ یعنی افراد اور اضافت کی حالت میں يُقَالُ هَذَا هَنُن وَرَأَيْتُ هَنَن وَمَرَرْتُ بِحَنِن یہ دیکھو بغیر اضافت کے ہے وَهَذَا هَنُكَ وَرَأَيْتُ هَنَكَ وَمَرَرْتُ بِحَنِكَ یہ اضافت کے ساتھ ہے اب آگے زو کی بات کرنے لگے ہیں دیکھئے بھئی مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَدُو لَا يُضَافُ إِلَى مُزْمَرِين اور زو جو ہے اس کی ضمیر کی طرف اضافت نہیں کی جاتی اس کی ضمیر کی طرف اضافت نہیں کی جاتی بھئی ان کی ضمیر کی طرف اضافت تو یا کی طرف تھی ان کے خاص بعض کے احکام تھے ابی اور اخی اس کے اندر ابیہ اور اخیہ بھی جائز تھا اور فم کی ضمیر کی طرف کرتے تھے تو وہ واپس آ جاتا تھا اور فیہ پڑھتے تھے تو ان میں سے بعض کے خاص احکام تھے لیکن بتلایا کہ زو وہ دو ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں اس کا کوئی خاص حکم ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَدُو لَا يُضَافُ إِلَى مُزْمَرِين اور زو جو ہے اس کی ضمیر کی طرف وَلَا يُقْتَعُ مل گیا مطن بی آگے وَلَا يُقْتَعُ اور نیز زو کو ضمیر کی طرف اضافت سے کٹتے بھی نہیں ان پانچ کو تو ہم نے بتا دیے یا کی طرف اضافت کریں گے تب کیسے پڑیں گے اور اضافت سے کٹیں گے تو تب کیسے پڑیں گے لیکن زو کی ضمیر کی طرف اضافت بھی نہیں ہوتی اور نیز اس کو اضافت سے کٹتے بھی نہیں ہیں بھئی آپ دیکھئے اس کو شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں وَدُو لَا يُضَافُ إِلَى مُزْمَرِين اور زو جو ہے اس کی ضمیر کی طرف نہیں کی جاتی لِأَنَّهُ وُزِعَ وُصْلَتَن لِأَنَّهُ وُزِعَ وُصْلَتَن إِلَى الْوَصْفِ بِأَسْمَائِ الْأَجْنَاسِ یاد رکھو یہ جو زو ہے نا اس کو اس لئے وضع کیا گیا ہے تاکہ اسمائِ اجناس کو کسی کی صفت بنایا جائے مثلا رجل ہے میں رجل کی صفت مال کو بنانا چاہتا ہوں تو میں رجلن مالن نہیں کہہ سکتا رجلن کیونکہ مانا صحیح نہیں بنتا لیکن میں مال کو آدمی کی صفت بنانا چاہتا ہوں کہ مال والا ہے تو پھر اس صورت میں زو لاتے ہیں جانی رجلن زو مالین میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا زو مالین جو مال والا تھا تو دیکھو یہ مال صفت بن گیا کس کی رجل کی کہ وہ مال والا ہے تو زو کس لئے وضع ہے یہ اسم جنس کو صفت بناتا ہے موصوف کے لئے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ زو کو ضمیر کی طرف اضافت نہیں ہوتی بلکہ اس کو وضع ہی کس لئے کیا گیا ہے تاکہ یہ اسم جنس کو تاکہ یہ اس میں جنس کو صفت بنائے اور ضمیر تو اس میں جنس نہیں ہے کہتے ہیں لئے انہو وضع وصلتن اس لئے کیونکہ زو جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے وصلتن وصلہ کہتے ہیں جوڑ اور ربط اس کو بطور جوڑ اور ربط کے وضع کیا گیا ہے الالوصف بی اسمائی الاجناسی اسمائی جناس کے ساتھ موصوف کرنے کی جانب یعنی اسمائی جناس کو کسی چیز کی صفت بنانے کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں لئے انہو وضع وصلتن اس لئے کیونکہ زو جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے بطور جوڑ کے اور بطور ربط کے الالوصف بی اسمائی الاجناسی اسمائی جناس کے ساتھ موصوف کرنے کے لئے وَالزَّمِيرُ لَيْسَ بِاسْمِ جِنْسِنْ اور زمیر تو اس میں جنس نہیں ہے وَقَدْ اُزِیْفَ إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ شُزُوزِ اور تحقیق کہتے ہیں زو کی اضافت زمیر کی طرف کی گئی ہے عَلَى سَبِيلِ شُزُوزِ شُزُوزِ کے طریقے پر یعنی کلام عرب میں آیا ہے لیکن شاز طریقے پر یعنی نہایت ہی نادر آیا ہے کہ زو کی اضافت کسی شاعر نے زمیر کی طرف کی ہو تو یہ معنی ہے وَقَدْ اُزِیْفَ إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ شُزُوزِ اور تحقیق زو کی اضافت کی گئی ہے زمیر کی طرف شُزُوز کے طریقے پر کا قول شاعری جیسے ایک شاعر کا قول ہے اِنَّمَا يَعْرِفُ ذَلْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ زَوُوهُ اِنَّمَا يَعْرِفُ پہچانتے ہیں ذَلْفَضْلِ ذَلْفَضْل کا کیا معنی فَضَلْوَالَ اور ذَلْفَضْل میں ذَا دیکھو حالتِ نصبی میں ہے زُو مَال حالتِ رفعی میں کیا کہتے ہیں زُو مَال حالتِ نصبی میں زَا مَال حالتِ جَرِی میں زِی مَال تو یہاں کیا آیا ذَلْفَضْلِ اور ذَلْفَضْلِ معلوم ہے یہ کس حالت میں ہے نصبی حالت میں ہے معلوم ہے یہ یارفو کا فائل نہیں ہے یہ مفعول ہے اور فائل آگے آ رہا ہے زووہ اصل میں تھا زوونا زو کی جمع کیا زوونا اور پھر حاز امیر کی طرف اضافت کی تو نون اضافت سے گر گیا تو کیا بن گیا زووہ بن گیا کیا بن گیا زوونا تھا وہ نون گر گیا اور حاز امیر کی طرف اضافت کر دی تو زووہ اور حاز امیر اسی فضل کو راجے ہے جو پیچھے گزرا زووہ فضل والے زووالفضل کا کیا معنی فضل والا اور زووالفضل کا کیا معنی زوالفضل فضل والے جمع ہے نا تو زووہ حاز امیر کس کو راجے فضل کو تو انما یعریفو جانتے ہیں پہچانتے ہیں زلفضل من الناسی وہ جو فضل والے ہوتے ہیں لوگوں میں سے ان کو پہچانتے ہیں زووہ فضل والے ہی فضل والے کو فضل والا ہی پہچانتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں انما یعرفو ظلفظل من الناس زووہو کہ لوگوں میں سے جو فضل والے ہوتے ہیں ان کو فضل والا ہی جانتا ہے تو اس کے اندر دیکھو ذو کی اضافت حاز امیر کی طرف کی گئی ہے لیکن یہ شاز ہے اب صاحب جامعہ آپ کو بتلائیں گے صاحب جامعہ آپ کو بتلائیں گے کہ صاحب کافیہ نے کہا وَزُو لَا يُضَافُ إِلَى مُزْمَرِن توجہ ہے وَزُو لَا يُضَافُ إِلَى مُزْمَرِن کہ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں کی جاتی یاد رکھو ذو کی اضافت ضمیر کی طرف بھی نہیں کی جاتی اور ذو کی اضافت غیر اسم جنس کی طرف بھی نہیں کی جاتی ذو کی اضافت دو حکم ہیں ذو کی اضافت صرف اسم جنس کی طرف ہوتی ہے تو معلوم ہوا ضمیر کی طرف بھی نہیں ہوگی اور اس میں جنس کے علاوہ کی طرف بھی نہیں ہوگی تو دو باتیں تھیں یہاں پر تو صاحب کافیہ نے کیا کہا زو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں کی جاتی اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ضمیر کی طرف اضافت نہیں ہوتی لیکن یہ تو پتہ نہیں چلا کہ غیر اس میں جنس کی طرف بھی اضافت نہیں ہوتی یہ پتہ نہیں چلا لہٰذا اگر صاحب کافیہ یوں کہہ دیتے کہ لا يضاف الہ غیر اسم الجنسی کہ زو غیر اس میں جنس کی طرف مضاف نہیں ہوتا تو اس میں زیادہ عموم ہوتا اس سے دونوں باتوں کا پتہ چل جاتا کیا زو غیر اس میں جنس کی طرف مضاف نہیں ہوتا اس سے پتہ چل جاتا ضمیر کی طرف بھی نہیں ہوتا اور غیر اس میں جنس کیونکہ ضمیر بھی تو غیر اس میں جنس ہے تو دونوں باتوں کا پتہ چل جاتا زو زمیر کی طرف بھی مضاف نہیں ہوتا اور غیر اس میں جنس کی طرف بھی نہیں تو انہوں نے کہا زو کی اضافہ زمیر کی طرف نہیں ہوتی اس سے یہ تو پتہ نہیں چلا کہ غیر اسم جنس کی طرف بھی نہیں ہوتی تو اگر یوں کہہ دیتے کہ غیر اسم الجنسی تو اس صورت میں دونوں باتوں کا پتہ چل جاتا اور بات زیادہ جامع ہو جاتی زیادہ واضح ہو جاتی لیکن پھر آگے جواب دیں گے کہ یوں کہہ دیتے تو بہتر تھا لیکن صاحب کافیہ نے غیر اسم جنس نہیں کہا بلکہ صرف یہ کہا زو کی اضافت زمیر کی طرف نہیں کی جاتی وجہ یہ کہ پیچھے یا کی طرف اضافت کی وجہ سے کچھ ان اسمہ ستہ کے خاص احکام تھے جب اخ کی اضافت اور اب کی اضافت یا کی طرف کرتے ہیں تو عام جمہور کہتے ہیں اخیہ اور ابی پڑھیں گے لیکن امام مبرت کیا فرماتے ہیں اخیہ اور ابیہ بھی پڑھیں گے اور نیز فم کے اندر جب اضافت کریں گے تو جمہور کیا کہتے ہیں وہ واپس آ جائے گا اور پھر اس کا یا سے بدل کر یا میں ادغام ہوگا تو اس میں فیہ پڑھیں گے اکثر استعمالات میں تو دیکھو یہ جو اسمہ ستہ تھے ان کے جب یا کی طرف اضافت کریں تو کچھ خاص احکام تھے تو صاحب جامعی اب بتلانا چاہتے ہیں کہ زو کی اضافت زمیر کی طرف نہیں کی جاتی یعنی اس کا کوئی خاص حکم نہیں ہے زمیر کی طرف اضافت کے وقت باقیوں کے خاص حکم ہیں اس کا کوئی خاص حکم نہیں کیونکہ اس کی اضافت زمیر کی طرف کی نہیں جاتی اگر ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کوئی خاص حکم ہے یا نہیں تو کہتے ہیں اور اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ زو کی اضافت نہیں کی جاتی اس میں جنس کے علاوہ کی طرف تو یہ زیادہ شامل ہوتا یعنی اس میں زیادہ عموم ہوتا اب وہ جواب دے رہے ہیں اور گویا کہ صاحب کافیہ نے زمیر کو خاص کیا ذکر کے ساتھ یعنی خاص طور پر زمیر ہی کا ذکر کیا کہ اس کی طرف زو کی اضافت نہیں کی جاتی لئنہو کان لبعض تلکالاسماء حکم خاص اس لیے کیونکہ ان میں سے بعض یہ جو اسماء ہیں ان کے لیے خاص حکم ہے جب ان کی اضافت کی جائے آئے متکلم کی طرف نفا ینفی یاد رکھیں یہ فیل ہے اور ضمیر راجے ہے اس کے اندر مصنف کافیہ کی طرف یعنی ماتین کی طرف فنفا تو صاحب کافیہ نے نفی کی اضافتہو یہ مفہول بھی ہی ہے تو صاحب کافیہ نے نفی کی اس زو کی اضافت کی الی المزمری زمیر کی طرف مطلقا زمیر کی طرف اضافت کی مطلقا نفی کر دی کہ زو زمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا بھئی کیوں نفیہ یاد رکھو یہ نفیہ جو آگے آ رہا ہے یہ مفہول لہو ہے یہ کیا ہے مفہول لہو اس مصدر کو کہتے ہیں جو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے ضربتو تعدیبا میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے معلوم ہوا ماقبل میں جو ضربتو فعل ہے اس کی علت کیا ہے تعدیب ہے عدب سکھانا ہے تو یہاں پر بھی یہ نفیہ کیا ہے مفہول لہو ماقبل فعل کی علت بیان کر رہا ہے کہ صاحب کافیہ نے زمیر کی طرف زو کی اضافت کی مطلقا نفی کر دی کس لیے نفیہ لاختصاص ہی بحکم خاص نفیہ کرنے کے لیے اس بات کی کہ زو کا اختصاص ہے کسی خاص حکم کے ساتھ بیعتبار اضافت ہی علیہی بئی اعتبار کی اس کی اضافت ہو یا کی طرف زو کی اضافت یا کی طرف ہو اس اعتبار سے زو کا کوئی خاص حکم ہو اس کی نفیہ کرنے کے لیے صاحب کافیہ نے زمیر کی طرف زو کی اضافت کی نفیہ کر دی کس لیے بھئی دیکھو صاحب کافیہ نے کہا ذو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں کی جاتی مطلقاً ذو کی طرف اضافت کی ہی نفی کر دی کیوں نفی کی یہ بتلانے کے لیے کہ اس ضمیر جو متقلم کی ضمیر ہے اس کی طرف اضافت کے اعتبار سے ذو کا کوئی خاص حکم نہیں ہے ان میں سے بعض اسماع جو ہیں ان کی جب ضمیر کی طرف اضافت کی جاتی ہے متقلم کی ضمیر کی طرف ان کے خاص احکام تھے جیسے ابی اور اخی اس کی جب اضافت کی جائے تو حرف محضوف کو واپس نہیں لاتے اور امام مبرد ان دونوں میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان میں ابیہ اور اخیہ کہنا بھی جائز تو دیکھو اب اور اخ کا خاص حکم آ گیا اس میں امام مبرد اختلاف کرتے ہیں اور اسی طرح جب فم کی اضافت یا کی طرف کرتے ہیں تو وہ میم کو واپس واؤ سے بدلا جاتا ہے اور پھر اس واؤ کو یا سے بدلتے ہیں اور پھر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں تو اکثر استعمالات میں فی یا کہتے ہیں تو دیکھو بعض ان میں سے جو عسم تھے یا کی طرف اضافت کی اعتبار سے ان کے خاص حکم تھے تو صاحب کافیہ اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ ذوک زمیر کی طرف اضافت کی اعتبار سے کوئی خاص حکم نہیں تو چنانچہ اضافت ہی کی نفی کر دی کہ ذوک زمیر کی طرف اضافت ہی نہیں کی جاتی جب اضافت ہی نہیں کی جاتی تو معلوم ہوا اس متقلم کی ضمیر کی طرف اضافت کے اعتبار سے زو کا کوئی خاص حکم ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ضمیر کی طرف اضافی نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو یہ نفیاں یہ علت ذکر کر رہے ہیں پھر دیکھئے ترجمہ فَنَفَعِضَافَتَهُ إِلَى الْمُزْمَرِ مُطْلَقًا تو صاحبِ کافیہ نے زو کی اضافت الى الزمیر کی مطلقاً نفی کر دی نفیاں لِاختصاصِهِ بِحُکْمٍ خَاسٍ اس لیے تاکہ نفی ہو جائے لِاختصاصِهِ بِحُکْمٍ خَاسٍ کہ زو کا اختصاص ہے کسی خاص حکم کے ساتھ بِعْتِبَارِ اضافتِهِ إِلَى الْمُزْمَرِ بَعْتِبَارِ کے زمیر کی طرف اس کی اضافت ہو زمیرِ متقلم کی طرف زو کی دیکھو ترجمہ آخر سے کروں گا عبارت پر نظر رکھئے تو صاحبِ کافیہ نے بِعْتِبَارِ اضافتِهِ إِلَى الْمُزْمَرِ تو صاحبِ کافیہ نے اس اعتبار سے کہ زو کی اضافت ہو زمیرِ متقلم کی طرف اور اس کا کوئی خاص حکم ہو اس کی نفی کرنے کے لیے مطلقاً زمیر کی طرف اضافت سے ہی نفی کر دی صاحبِ کافیہ نے مطلقاً زمیر کی طرف اضافت ہی کی نفی کر دی اس وجہ سے تاکہ نفی ہو جائے کہ زو کا زمیرِ متقلم کی طرف اضافت کے اعتبار سے کوئی خاص حکم نہیں ہے تو کسی خاص حکم کی نفی کرنے کے لیے مطلقاً اضافت ہی کی نفی کر دی بات سمجھ میں آگئی وَلَا يُقْتَعُ عَيْزُوْ عَنِ الْعَضَافَتِ اور زو کو اضافت سے کاٹتے بھی نہیں لِأَنَّ جَعْلَهُ وُسْلَةً إِلَىٰ أَسْمَائِ الْعَجْنَاسِ اس لیے کیونکہ اس کو ربط بنانا اس کو جوڑ بنانا إِلَىٰ أَسْمَائِ الْعَجْنَاسِ کس کی طانیب؟ اسمائِ جناس کی جانب اس کو جوڑ بنانا لَيْسَ إِلَّا بِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِمَا وہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ اسمائِ جناس کی طرف اس کی اضافت کی جائے اس زو کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ کہ یہ اسمائِ جناس کو صفت بناتے ہیں یہ جوڑ یہ زو جوڑ کا کام کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اسمائِ جناس کو صفت بناتے ہیں کسی چیز کی تو یہ صفت تب ہی بنائیں گے جب یہ ان کی طرح مضاف ہوں گے جب مضاف نہیں ہوں گے تو صفت کیسے بنائیں گے ان کو لہذا اس لیے یہ صفت سے کاتا نہیں جا سکتا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لَأَنَّ جَعْلَهُ وُسْلَةً إِلَىٰ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ اس لیے کیونکہ اس کو اسمائِ جناس کی طرف جوڑ بنانا اس کا جوڑ بنانا لَيْسَ إِلَّا بِإِضَافَتِهِ إِلَيْهَا نہیں ہوگا مگر اسی وقت جب اس کی اضافت ان اسمائی جناس کی طرف کی جائے پھر ہی یہ جوڑ کا کام دے سکتا ہے اور اس کو وضع بھی اسی کام کیلئے کیا گیا ہے تو لہذا اس کو اضافت سے کات نہیں سکتے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بَيْحَادَهُ الْمَرَامِ مُاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ مُاللَّهُ عَلَامِ